جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی پہلی آزان سے ختم آزان تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل اندوز ہوں اور دعیم بچے مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے الہدا ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرص نہیں ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر علیہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے یہ لوگ مچلی کے بہت شوقین تھے رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچلیاں نمودار ہوتی تھی یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے جبکہ باقی دنوں میں سب مچلیاں غائب ہو جاتی تھی ان کے منع میں پانی بھرایا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو آخر ان اکلمندوں نے یہ حل سوچا کہ دریا کے اردگرد بہت سے گہرے غار کھوٹ دیئے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منع کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچلیاں ان گڑوں میں آجائیں اور اتوار کے دن ان گڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ مچلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے چالیس یا ستر سال تک ان کا یہ عمل رہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے ان کی تین زماعتیں بن گئیں ایک دو شکار کرنے والوں کی دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی یہ لوگ کل بارہ ہزار تھے باقی سب شکاری جب شکاریوں نے ان کی نصیت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے دو حصے بنا دی اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے یہاں تک کہ دعوت علیہ السلام کا سمانہ آ گیا آپ نے ان کو شکار کرنے سے بنا کیا اے بے وکوفوں قید کرنا ہی تو شکار ہے جیسے کوئی ہرن کو زال میں پھانس لے اس نے شکار کر لیا کھائے یا نہ کھائے اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت غرضیہ کے ہفتے کے دن تمہیں شکار کی معانت ہے نہ کہ فقط ہاتھ میں بکرنے کی یا کھانے کی اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی تب دعوت علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا خصب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے یا جوان لوگ بندر اور بڑے لوگ سور بنا دیئے گئے ان کی اکل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویا ہی چاہتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز نہ کوئی دوہاں وغیرہ نکلتا ہے تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دھوڑے اور ان کے قطموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگتے اور روتے رہتے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکر کرنے سے منانا کیا تھا وہ بندر سر ہلاتے اور آسو ان کے رخصالوں پر بہتے تھے اس حال پر ان کو تین روز گزرے اور سب ہلاک کر دئیے گئے نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل سلی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی ہی نسل میں ہیں لیکن یہ غلط ہے ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجود بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ صحیح روایت میں یہ ہے کہ کوئی مسخشدہ قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے تین دن سے زیادہ نہیں جیتی ہے